موسیقی 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 جنرل رہیل نے سوچا لڑائی کراتے ہیں نواز شریف کی اور جنرل رہیل کی اس سے یہ ہوگا کہ نواز شریف جنرل رہیل کو نکال دے گا جنرل رہیل جیسے جانگی کرامت گھر چلے گئے تھے یہ سولجر ہیں یہ گھر چلے جائیں گے کیونکہ یہ پولیٹیکل ہے پہنشل سوچر ہے اقارڈنگ ٹو زہیر یہ ہی وانٹڈ دیکھ کہ جب یہ ہوگا زہیر اور اس کالیگز جو وہ لوگ تھے دیوڈ ماؤنٹ اکو کہ ہمارے آمی چیف کو آپ نے پھر یہ کیا آپ میں سے سوال نہیں پوچھیں گے کہ یہ کس کے ذکر کر رہے ہیں میں وہی کہا رہا ہوں دیکھیں انہوں نے کہا ہے جنرلسٹ بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ریٹائٹ فوجی بھی ہو سکتے ہیں تو جنرلسٹ کون ہو سکتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں دیکھیں جنرلسٹ تو کنٹینر کے اوپر جو بہت قریب ملاقاتیں رہی ہیں وہ تو توٹویٹر کے اوپر میں نے تصویریں ڈاکٹر شاہد مظہود صاحب کی بھی دیکھیں وہ بھی جاتے رہے اگر جنرلسٹ تھے تو تھے اگر ریٹائر آئی ایس آئی افیشلز تھے تو تھے جی رکھ صاحب یہ میں خیر اب کیا ارث کروں اس پہ عزتہ حسین صاحب کی تقریر رکھ صاحب کی طرح آپ اپنا دفعہ کر پائے گی اس پر بات کریں گے یہ ٹاپک اپنے کلپ چلایا ہے تو میں بات کرلوں اس پہ نجم سیٹی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اب ان کی جو تحقیق ہے اور ان کی تاری جو تفتیش ہے ان کا جنالیسس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دھرنا ہوا ایک تو اس کے پیچھے کہیں میں بھی تھا یعنی اس دھرنے کو ارگنائز کے جو ہزاروں لاکھوں لوگ آئے اس دھرنے کے پیچھے کہیں آئے ایس آئی کے آفیسرز کے ساتھ میں بھی یہاں تھا جو روز یہاں بیٹھتا تھا اور کیونکہ میں کنٹینڈر پر نظر آیا میں میرے خواہ سے کنٹینڈر پر گئوں گا تین چار دفعہ اور ہر دفعہ جب بھی گئے تو وہ انٹرویو کیا امران ہوں ساری لوگ ہوتے تھے کبھی ندیم ملک ہوتے تھے کبھی وہ رہے تھے ہمیں سارے کولیگز انٹرویو کر رہے ہوتے تھے لیکن نجم سیٹی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے باقیدہ وہ دھرنے کو یعنی دھرنے کو میں نے پلیننگ میں نے مشورہ دیر دھرنے کیا آپ کی پلیننگ کی وہ اوہو کیا کمال کا آدم ہوں کیا کمال کا آدم ہوں میں نے اتنا باڑا دھرنہ رینج کر دیا دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جنرل زہیر جو کہ ڈی جی آئی ایس ہے اور جن کی نگرانی میں یہ ہمارے نجم سیٹی صاحب رہی ہیں کے ٹیکر پنجاب کے وہ ہی کہتے ہیں کہ جنرل زہیر جو ہیں وہ جنرل رائی شریف کے خلاف صاحب شکرے تھے یعنی میرے نواز شریف کے نہیں رائی شریف صاحب کے خلاف یعنی فوج کے اندر اب یہ معاملہ جو ہے میرا خلاف سے اب رائی شریف صاحب اس کو خود ہی دیکھیں تو بہتر ہے آرمی چیپ کے دور پہ یہ ایک انتہائی عجیب و غریب بات ہے انتہائی عجیب و غریب بات ہے اور میں آپ کو میں اس پہ کوئی زیادہ تفسر اسٹری نہیں کروں گا کہ بہت سنگین بات ہے اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں سینٹر آف گریوٹی کیا ہے پاکستان میں سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ پاکستان کی فوج آ جاتی ہے انڈیا کی سینٹر آف گریوٹی دیکھیں تو بھی انڈیا کی فوج آ جاتی ہے امریکہ کی سینٹر آف گریوٹی دیکھیں ہر ملکی ہر ملکی فوج اس کی دفاع تھی چینہ کو دیکھیں آپ تو چینہ کی آرمی آ جائے گی ریشیا میں کیا ہے ریشیاں آرمی ہے اچھا تو اب آپ سینٹر آف گریوٹی تو میں میرا خیال یہ ہے کہ میں اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کرتا تو تفسرے سے پہلے میں آپ کو ذرا ڈاؤن اخبار دکھاتا ہوں اور یہ ڈاؤن اخبار ہے آٹھ اپریل دو ہزار بارہ کا یہ ڈاؤن اخبار اگر آپ پوری سکرم بھی چلا دیں گے تو زیادہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی لوگوں کو اس کا جو ٹائٹل سموکرز کورنر تھن ریڈ لائن اچھا اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک 1969 میں ایک سٹوڈنٹس کا گروپ بنا اور وہ لنڈن گروپ بن گیا اور لنڈن چلا گیا وہ یہ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گا جو لوگ بھی گوگل کریں گے 1969 میں گروپ بنا یہ پچیس سٹوڈنٹس تیز گروپ میں اور انہوں نے وہاں ایک میگزین نکالنا شروع کر دیا جس کا نام تھا پاکستان زندہ باد ٹھیک اور یہ پاکستان میں سمگل ہوتا تھا 1971 انیس سے کتر میں کیونکہ یہ بڑا شدید مخالف تھا پاکستان آرمی کا اور خاص طور پر اس کا جو کردار مشیقی پاکستان میں تھا یعنی پاکستانی فوج کے خلاف یہ میگزین لکھا جاتا تھا اور میگزین جو تھا وہ انہوں نے کچھ بلوش نیشلسٹ یہ پورا ایک آرٹیکر ہے پھر یہ لکھتے ہیں کہ 1971 میں یہ ڈان اخبار لکھ رہا ہے 1971 میں جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ آگئی اور انہوں نے نیپ کو ہٹا دیا بلوشتان رکھر کر آکے چیز چھوڑیں آگے آجائیں یہ لنڈن کلب تھا کیا لنڈن کلب کے پانچ اراکین نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اپنی پڑھائی چھوڑ دیں یہ ڈان اخبار لکھا ہے پاکستان واپسہ ہو جائیں اور بلوش انسر جنسی اور نیشنلسٹ قوم پرستوں کے ساتھ مل جائیں ان یہ جو پانچ لوگ تھے ان کی عمریں تھیں اکیس اور پچیس سال کے درمیان اور ان میں سے کوئی بلوش نہیں تھا ڈان اخبار کے بقواب یہ سارے پنجاب سے تھے اور ان میں نام کون سے تھے پانچ لوگ کے they included نجم سیٹی احمد رشید رشید اور اسد رحمان اور دلیب داس اب پاکستانی فارمر کلاس ہندو فینگلی اچھا بارہ یہ نجم سیٹی اب مسئلہ یہ ہے یہ تو ہوگی نئی بات یہ میرے خاطر لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اس وقت نجم سیٹی صاحب ظاہر ہے کہ ایک جوان آدمی ہیں اور اس وقت پھر لکھا ہویا کہ نیچے دلیب داس اور نجم سیٹی وہ رویسٹڈ داس اور لیٹل کلڈ اور اس باڈی وہ نیور فاؤنڈ یعنی کبھی داس جو تھا ایک آدمی اس کی باڈی نہیں ملی سیٹھی صاحب ریلیز ہو گئے اور ایک پولٹیکل انلیس بن گیا آگے در اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑے زبردست قسم کے ہمارے دفاعی تذیعہ کھا رہے ہیں وہ ٹی وی پر آتے ہیں روز ٹھیک لیکن ان سے میں نے کہا کہ جی کیا میں کچھ عرصے پہلے انہوں نے کہا تھا مجھے کوٹ کر دیجئے گا لیکن آج میں انہوں نے کیوں کہ کہا کہ میں کوٹ نہیں کروں کا نام لیکن دفاعی تذیعہ کھا رہے ہیں اور وہ اس وقت پائلٹ تھے ٹھیک ایویشن کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نجم سیٹی صاحب کو اٹھایا تو مجھے ہی آرڈر آ گیا کہ ان کو جہاں سے نیچے پھینک دو گئی کیونکہ یہ تنا کچھ تاہاں ان کے اوپر تو میں بس پھینکتے پھینکتے رک گیا اور اس کے بعد وہ مجھے کہانی سناتے ہیں کہ کیا کنڈیشن تھی کن کنڈیشن پہ سیٹلمنٹ ہوا باقی لوگ کیوں مارے گئے دردر ہو گئے یہ کیسے دلیب داس کیوں مارا گئے میں اس کی جل میں نہیں جانا ہوں تھا میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ جو نجم سیٹی صاحب نے بات کل کی ہے یہ ہوتا ہے نا مجھے نہیں پتا اس زمانے میں کس کے ساتھ کس ایجنسی کے ساتھ یا کس کہاں لنک تھا اس وقت سیونٹی ون میں نجم سیٹی صاحب تھا دیکھیں میں ایک بات مجھے ابھی کسی انٹیلیجنس کے ریٹائیڈ کسی صاحب سے میں نے پوچھا میں نے کہا یہ کیا چکر ہے یہ کیا چکر ہے زہیر والوں انہوں نے کہا ڈاٹ ساب ہوتا یہ ہے کہ ایجنسی جب کسی کو ہائر کرتی ہیں نا باہر کی فور ایجنسی تو وہ پھر ان کو بلیک میل کرتی رہتی ہیں اور سلیپر سیل بن جاتا ہے وہ سلیپر سیل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں لوگ اور خاص موقع پہ جا کے پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ بات کرو تو وہ بات کی جاتی ہے ابھی کس قدر خوفناک بات ہے یہ اگر کوئی سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ یہ ایسی ہی ہو رہا ہے بے ترتیب سا معاملہ ہو رہا ہے کہ ادھر سے ایک تقریب آ رہی ہے ادھر سے دوسری تقریب آ رہی ہے یہ ایسا نہیں ہو رہا یہ بڑا بڑا ویل کرافٹڈ بڑا ویل کرافٹڈ ڈیزائن ٹائمنگ کے ساتھ لکھا ہوا بلکل ترتیب سے کس جگہ یہ پورا ایک پلانگ اس وقت کیا کرنا ہے اس وقت وہ ڈائلوگ ہونا تھا پاکستان میں وہ چیز آپ نے نکال دی ملہ عمر والی خبر آ گئی ادھر سے وہ سپیچ شروع ہو گئی ادھر سے یہ ایک نیا رولہ ڈال دی آپ نے کہ جنرل زہیر جنرل زہیر یعنی جنرل آئی چیری کے خلاف ساشی کر رہے تھے ناشی کے خلاف نہیں کر رہے تھے اب انتاظر لگے ہیں وہ ٹیک آئر کرنے ہیں یعنی یعنی فوج کے اندر آپ نے ایک بات شر دی حالانکہ آپ ان کے خود ساتھ رہیں آپ ان کے ساتھ خود رہیں اور یہ انہوں نے جیو کو بھی تذکرہ کیا میں بھی جیو میں رہا ہوں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں میرے دوستیں بڑھ کر رہی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ان کے درمیان اختلاف تھا جیو کے مسئلے پہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ حکومت کے لوگ اُس دن حامد بیر صاحب کو دیکھنے گئے تھے وزیراعظم صاحب اور راہی شریف آئیس آئی ہیرکورٹر میں گئے تھے تو یہ کہ اختلاف جیو کے معاملے پہ تھا عسکری قیادت کا اور اس پہ چوزن عصار صاحب وزیراعظم ریکرد ہیں خواجہ آسف صاحب وزیراعظم ریکرد ہیں ہابُا الگ بات کر رہے ہیں خواجہ آسف صاحب تو الگ بات ہے لیکن اسё испliler لیکن یہ ایک انتہائی خوفناک بات ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ کتنی خوفناک بات انہوں نے کی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ فوج کے اندر رینکس این فائلز میں فوج کے کس طرح سے اس بات کو دیکھا گیا ہوگا کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی کچھ اور کر رہے تھے اور وہ نہیں کچھ اور نہیں کر رہے تھے وہ رائیل شریف کے اخلاف قبضہ کر رہے تھے جیک آز اور جیک آز انہوں نے گھسائے ہوئے تھے عجیب و غریب جیک آز کون تھے ان کا نہیں پتا عمران خان کی پارڈی میں جیک آز تھے میں بھی کہیں تھا بیچ میں اب یہ پتہ نہیں خدا واسطے کا بہر ہے نیزن جنٹی صاحب کو لیکن اب عدالت میں گئے ہوئے ہیں اب میں تو اظہار کر رہا تھا کہ وہ بارہ تاریخ کر رہی لگے لیکن یہ انہوں نے نیا پٹاکا چلا دیئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کا میں نے جواب بھی دے دیئے اب مجھے نہیں مزا کہ یہ اس وقت جو بلوچستان سیونٹی ون ایس پاکستان اور یہ پھر پورا پورا حصت آپ گیم دیکھیں یہ گریٹر پختونستان گریٹر پنجاب اور یہ سارے نام سامنے آگئے ہیں اس وقت بھی اسی قسم کا پرپیگنڈا ہو رہا تھا سیونٹی ون کے میکزین وہ پاکستان زندہ باز اٹھا کے دیکھیں تو وہ میکزین میں یہ دکھا ہوا تھا نسل کشی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ اب یہ تائمیں جو بڑی انترسٹنگ اور میں نے کہہ پہلے کہنا کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ایسے 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 کسی موں سے لوس ٹوک نا 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 یہ بڑا ویل کرافٹیڈ ویل ڈیزائن کس وقت کیا کرنا ہے کس وقت کیسے کس وقت کیسے موف کرنے چیزوں کو اور یہ جو لندن سے سپیچ آئی ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے لیکن میرا خواہ سے اور بھی آپ نے کوئی کلپ دکھانا تھا بلکل روک سب ایک اور کلپ دکھانا ہے اپنے ناظرین کو وہ کلپ دکھاتے ہیں اور پھر مزید بات کرتے ہیں جب سے آپریشن کی دور ایمو سب سے اس کو سلسلے کی بات کر رہا ہوں پھر لے کر اب تک ایک زمین آسمان کا پر اس دوران صرف اینکرم کے لوگ شباب ملی جو جمعہ اسلامی کی ایک زیلی ایک آگنیزیشن ہے ان کے لوگ گرفتار ہوئے پیپلز پارٹیز صوبے پہ حکبران جماعت ہے ان کے سمپتائزز گرفتار ہوئے اے این پی کے نیچے لیول کے کئی اکابرین گرفتار ہوئے کسی ایک نے بھی اس پہ اتجاج نہیں کیا مجھے ایمکم کے علاوہ کسی کا بازابطہ اتجاج نہیں ملا جی ڈاکٹ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کسی کا بازابطہ طور پر جو اتجاج ہے وہ نظر نہیں آیا سوائے نہیں اصل میں دیکھیں نا چورج انسان صاحب ایک اچھے بھلے آدمی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسئلتیں جب ہونا بہت ساری مسئلتیں ہوں مجھے بتائیں کتنے وزیر حکومت کے بولے ہیں علتاہ حسین صاحب کے خلاف کتنے وزیر بولے ہیں چورج انسان کے علاوہ اور شہباز شریف تے لاوہ شہباز شریف بھی اس لیے بولیں کہ علتاہ حسین صاحب نے عجیب بات کی انہوں نے کہا گریٹر پنجاب بنے گا کراچی جس کا حصہ ہوگا یعنی پاکستان اس طرح ٹوٹے گا جب میں اللہ اللہ محب کرے میں ذرا سوچ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے گریٹر بلوچستان کیسے بنے گا یعنی اس بلوچستان میں پھر تو ایران بھی چھوٹے گا یہ تو وہ کچھ دائش والا نکشہ مجھے لگ رہا ہے یہ کیسے بنے گا گریٹر بلوچستان ایک زمانے میں باتیں ہوتی تھی لیکن یہ میں خاص سے اپسلیٹ ہو چکی ہیں ساری باتیں گریٹر بلوچستان تو اب تک ایکزیس نہیں کر رہا اور دوسری جو بات ہے وہ انہوں نے یہ پریسلیز میں بھی انہوں نے کی اور وہ انہوں نے بات کی کہ گریٹر پنجاب جو بنے گا حضرت عزیز نے کہا اس کی جو پورٹ ہے اس کی جو بندر کا ہے وہ کراچی ہوگی اچھا اس پہ آپ ایک مزید کی بات دیکھیں اس پہ جو سب سے مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پیپلز پارٹی خاموش ہے اگر میرے وہ کل پرسوں والا اگر کلپ آپ ایک اور پر آپ نے شاید نکالا وہ آپ چلا دینا تو میں پھر بات آپ کو دوٹس دی جب مگر کے دکھاتا ہوں کہ ہے کیا یعنی سندھ ختم ہو جائے گا پنجاب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سندھ ختم ہو جائے گا پنجاب ہاوی آ جائے گا سندھ پہ اور کراچی اس کی بندرگاہ بن جائے گی اور وہی گریٹر پنجاب ہوگا یعنی اور اس پہ سندھ کی جو سب سے بڑی جماعت یا جو نمائندگی کرنے والی پیپلز پارٹی خاموش ہے قیم علی شاہ بھی خاموش ہے سارے وزیر بھی خاموش ہیں اور پیپلز پارٹی کی قیادت کہا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت ماہ جان سے تقریر ہوئی ہے اور میں اس کے اوپر وہ کلپ بلکل کلپ دکھا دیتے ہیں ناظرین کو ناظرین کلپ آپ بھی دیکھئے ان سب دوستوں کو بتا دینا چاہتے ہیں جو ہماری جرد کو للکار رہے ہیں کہ ہوشار ہو جاؤ خبردار رہ جاؤ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو صرف سندھ کی سڑکیں بن نہیں ہوگی صرف پورٹ بن نہیں ہوگا بیدر سے فتح فاتح سے فراسی تک بن ہوگا اور تب تک میں فرم دوں گا تب تک بن رہے گا صرف پیٹن بین کرے گا تو ہمارے کے بار کشی کرنا چھوڑ دو اگر ہم نے آگ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی میں نہیں چاہتا کہ انسٹیوشن ہمارے کمزور ہوں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کتنے کوٹوں میں کیس چل رہے ہیں اور کتنے چلنے والے ہیں جس میں آپ کے بیٹی بائی وہ دو اکیوزد ہیں ان کی لس لے کے جس طرح ہم نے پریس پرانفنس کی تو آپ کی این سے بڑھ جائے گی اور میں اس وقت جس میں دنیا میں پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ملک کیا ہے ہمیں پتہ ہے ملک کی امار کیا ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ دھرکی کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کروانیاں دی ہیں اور یہ ہماری آرمی ہے یہ ہمارا انسٹیوشن ہے آپ سے تین سال رہنا ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے ہمیشہ کیلئے ہم میں رہنا ہے تو ہمیں مطن کرو اگر ہمیں تن کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی ہم سے بجا دیں گے یہ رہا میں مطنی اس میں برگاستہ مادہ میرا بہت 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 مانکہ غد ہوتی ہے چیز کی ہر بھی چیز میں آپ کے گیم بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کے پالے وے کٹوو جائیں جو ہیں توتے جائیں بہت تائن تائن کر رہے ہیں اور جس میں آپ کا غاستہ نہیں ہے جس کی جو میں آپ کا کوئی جسروکار نہیں ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا بھی کی شہادت میں پایا میں انہیں کہتا ہوں میں نے اکھاری ترمین دی مغیر اکھاری ترمین میں میں پروونسز کو آپ کو اگر میں وہ حق نہیں بے سکتا کیا فائدہ میرا اکھاری ترمین کا پھر ہم بھی جان کریں گے پھر ہم بھی جان کریں گے اگر آپ صرف جنگوں سے کرتے ہو تو ہم جنگ کرنا جانتے ہیں یہ مرد سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی ہمیں ہی جنگ آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی ہے صرف ہمیں جنگ آتی ہے اس حق جب ایک سرد پہ آپ بھارت نے للکا رہا ہے دوسری سرد پہ آپ کو کچھ کلدن تنظیم نے للکا رہا ہے جن کے پیچھے بھی رو ہے بلوچستان میں آپ کو رون للکا رہا ہے اپنے سامنے انہیں بلوچ سرداروں بچوں کو رکھا ہوا ہے ہم مات کو کمزور نہیں کرنا جاتے تو سجار ہشار 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 میں کہہ جا رہا ہوں آج سے آگے اس کے بعد اگر میں نے کبھی سنا تو میں خود تھڑا ہو کے ایک پوری لس نکالوں گا پاکستان جب چھو بنائے آج تک کی حفرات جواب دے دے رہنا جی چودنی سار صاحب نے آج کہ آج سپیچ ہوئی لیکن آج تک پیپلز پارٹی نے کسی پارٹی نے کوئی بات نہیں کی وہ میرا خالق سے دیکھیں یہ ہوتی ہیں جو سیاسی مجبوری ہوتی ہیں یعنی وہ نام نہیں لے سکے وہ بات بھی نہیں ان کو بھولی گیا کہ سولہ جون کو ایک تخریر جزاری صاحب کر اور انٹ سے انٹ بجانے کے لیے وہ کہہ جلے گئے تھے اچھا اور بات دیکھیں ایک طرف سے تمہیں رہنے گھیرا ہوئے ایک طرف سے تمہیں اس نے گھیرا ہوئے یہ سارا کسار اب آپ ڈاٹس ملانے شروع کر دیں کہ کون سی شخصیت کہاں بیٹھی قیادت بلکل پیچھے خاموش ادھر چودری نصار صرف آگئے وزیر اطلاع خاموش اگر جو ہم کہتے تھے گروپنگ اندر موجودہ حکومت کے وہ گروپنگ بھرکل کے سامنے آگئی کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا پہلے وزیر دفاع ان کے پاس زیادہ اطلاعات ہوں گی انہوں اس ملک ہی ہی ریٹائر ہو جاتا نا مندر پھر یاد آتا ہے تو بہرحال اب جنرل زہیر جانے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنرل زہیر یہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ جنرل زہیر اور جنرل رائیل شریف یعنی فوج کے اندر جس تھیوری کو نیجم سیٹی صاحب نے پیش کی ہے میرے خاصے فوج اس کو خود دیکھ یہ فوج کا معاملہ ہے میں نہ کوئی آئیس پی آر کا سپوکس پرزن نے لیکن کیا یہ میوٹنی کیا ہے کہ مطلب فوج کے لوگ جنرل رائیل شریف کو ہٹانا چاہ رہے تھے یہ نیجیب اوری بات ہے اور جنرل رائیل شریف کو کچھ پتا نہیں تھا یعنی جنرل رائیل شریف جو ہیں وہ ان کو کچھ پتا نہیں تھا اور اتنا بڑا معاملہ ہو رہا تھا اور ہماری تو یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے شاید رضاک قرآنی کی کوشش کی تھی وزیر مل کے اور یہ سارا اور جو میٹنگ ہوئی تھی لیکن یہ ٹائم ایک ساتھ سارے پرپ اپ ہوگے نکل کے آگئے اس وقت جب کہ آپ کی یہ خبر لیگ ہوئی اور میں اس کے قائم ہوں میں شاید کل پرسوں باتیں کی تھی اس کو پتہ نہیں ہم بریک کے میں میں وہ اپنا بشک پر رکھے بات چلائیں میں اس بات پہ کل بھی میں نے بات کی تھی اور پرسوں بھی کی تھی کہ یہ آپ مجھے اور میرا آج سو فیصد جب میں نے تقریر سنی ہے لندن والی اور اس میں اس کے بات بات کروں گا مجھے سو فیصد اس کے پر اب یقین ہو چلا اس بات پہ کہ یہ جو ویل کرافٹ پورا پورا بنائے نا پورا نقشہ پورا اس وقت میں کیا کرنا ہے چاہینا کے ساتھ آپ کی بات چل رہی اس کے اندر آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ موجود ہے کہیں نہ کہیں جس نے خبریں لیگ کروائی جو کہ اس وقت سینٹر سلاف پوری کھڑی ہوگی ساری پارٹی ہیں سار پورا ہماری ساتھ تھوڑا سا آنے والے دنوں میں نرو ٹائپ کی چیز کریں اور یہ پکڑ زکڑ ہماری بند رکھیں تو پھر ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے یہ نہیں ادھر رہا اور یہ پہلے بھی ہوا تھا پہلے بھی بتا چکا پہلے میسج کیا تھا دھرنے کے دوران اسکری قیادت کو کہ امران خان دھرنے سے کیوں نیا صاحب کو فارغ کروا رہے ہیں ہماری خدمت حاصل کریں پیپلز پارٹی کی تو پیپلز پارٹی اور بیان آئے تھا اگلا الیکشن ہماری مرضی ہوگا ہوگا نیسار خوڑو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ طاق حسین صاحب نے بات کی ہے فرنڈنگ وغیرہ اور مدد کی جائے تو انہوں نے بڑی غلط بات کی ہے بڑی غلط بات کی ہے مگر یہ ہے کہ نیسار خوڑو صاحب شریف آدمی اچھے آدمی بھلے آدمی ہیں وہ چیک کریں ان کی قیازت کہاں بیٹھی ہوئی آج کس کے ساتھ کہاں پہ گفشب لگ رہی رات کو ہڈی والے ڈاکٹر کہاں پہ ہے ٹھیک ہے روپ صاحب بھلے دیاؤدین آس پیٹولیوم ڈاکٹر کا وہ منسٹر رہے وہ کہاں پہ ہے وہ کدھر ہے اور بڑے بڑے گردے گردے کھئی لوگ سامنے آتے پیسہ کان سے جا رہا ہے نہیں اپنے تھوڑا سا نظار پڑو صاحب بیچارے اب کیا کریں ٹھیک رف صاحب بریک لیتے ہوں بریک سے واپسانے کے بعد مزید بات کرتے ہیں ساتھ ہی پاکستان طریقہ انصاف سے جو معاملات چل رہے ہیں اس سوالے سے بھی مزید بات کریں گے طریقہ انصاف کا رول آف رہا ہے انٹرسنگ ہے اور اس کا بھی کچھ اس پورے کھیل سے بڑا کچھ تعلق بنتا ہے جوہر جمع کرتے ہیں بریک کے بعد ناظرین مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں مزید بات کریں گے پورے معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ میں نے پوری یہ جو اسپیچ ہے پوری کے پوری میں نے کہا رہا ہے یہ بلکل اسی طرح سے ایک تو وہی بنگلہ دیش والی بات پھر اس کے ساتھ گریٹ ابلیٹی سانہ آمارا کی پچھے دنوں مودی صاحب کو آپ جوڑ لیں وہ جب گئے تھے وہاں پہ تو انہیں کیا بات کی تھی ہمارے سیٹی صاحب کیا بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کا ایک معاملہ کھڑا ہے بلوچستان کا معاملہ بیچ میں کھڑا ہو گیا دوسری جو بڑی امپورٹ پاس نیٹو سے اپیل کی جائے گی نیٹو خدا کا واسطہ یعنی کسی نے اتنا میں کہتا ہوں کہ زیادتی کر دی ہے مجھے آج علتا حسین صاحب کے اوپر یعنی نیٹو والے تو افغانیتان سے بھاگ رہے ہیں وہ تو ڈائلوگ کر کے اس اتنا عربوں اپنے ڈالر لٹا پھٹا کے وہ تو وہاں سے انجٹ ہو رہا ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے جاتے جاتے وہ کراچی میں رکھ جائیں اور کراچی میں رکھ کے کہیں کہ مطبع وہ باگی میڈلیس میں آگے لگی ہوئی وہ کہ کراچی کے اندر مطبع ہے کہ وہ مطبع ہے جی وہ غریب قسم کا ایک جس کسی نے بھی یہ ان کو لکھے دیئے ہیں سپیچ اچھا بھی یہ میں نے خود سن رہا تھا رات کو میں نے خود سنی یعنی میں نے پوری سپیچ سنی ویب پہ ایمکیم کی ویب پہ اور پھر میری واسع جلید صاحب سے میں نے بیج میں ویب کٹ رہا تھا نہیں نہیں میں نے ان سے میسیجا چینج کیا میں نے کہا جی مجھے ویب پھر ان نے دوسرے ویب کی طرف گائیڈ کیا تو پھر میں میں نے پوری سپیچ سنی اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس یقین کریں الطاب بھائی کی سپیچ کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کچھ سمجھ نہیں آیا کہ نیٹو کی فوج کراچی میں رک جائے اور نیٹو ایڈ کارٹرز کے اوپر مظاہرے کیے جائیں نیٹو کے اقوام متحدہ میں پوری دنیا میں اور نیٹو والے آ جائیں کراچی میں آ جائیں پھر گریٹر بختونستان کہاں بن رہا ہے گریٹر بلوچستان کہاں بن رہا ہے خدا جانے گریٹر پنجاب بن رہا ہے جس میں سندھ بھی شامل ہو کے کراچی اس کی پورٹ ہوگی یعنی سندھ غائب ہو گیا سندھ تحلیل ہو گیا سندھی سارے غائب ہو گئے وہ بھی اچھا سندھی خاموچی سے تمہار سے دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مہمیں بھی کھا گئے یہ سارے مطلب گریٹر سندھ نہیں گریٹر پنجاب میں کراچی آ جائے گا پنجاب میں کراچی آ جائے گا عجیب و غریب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ گریٹر پنجاب کے نقشے میں کراچی بندرگاہ کیسے ہوگی گریٹر پنجاب کی تو یہ ایک عجیب و غریب میاں نواز شریف صاحب کو ظاہر ہے کہ ایک وہ میاں نواز شریف صاحب تھے جو باہر تھے ملک سے جب جلا وطنی کی طور میں تھے اور ایک وہ میاں نواز شریف صاحب جواب ہیں اب آج کا جو میاں نواز شریف صاحب کے دائیں وائن لوگ ہیں یہ خاص طاب پر ہمارے جو ٹٹو بٹو قسم کے آجاتے ہیں ٹی وی پر ان کے قصیدے پڑھنے کے لئے یہ اس وقت مجھے چی طرح یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو باہر بیٹھے تھے تو مجھے چی طرح کی جوتے پالش کر رہے ہوتے تھے یہ انلائٹنڈ موڈریشن اور فلانہ اور ڈھماکنہ سارے اب یہ ادھر پہنچیں گے سارے اور یہ میاں صاحب کو مروائیں گے یہ میاں صاحب کو بالکل فارغ کروا دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ گروپ ہے سارا جو کہ ایکچولی جو یعنی میاں صاحب کو ہی کہا گیا میاں صاحب کی یہ ذہن میں ہے کہ اگر کسی طرح اچھا انڈیا کے ساتھ تعلقات تو بہتر ہونے چاہیئے انڈیا کے ساتھ تو بہت اچھے ہونے چاہیئے پاکستان کے تعلقات پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ ایک موڈی سرکار آگئی ہے وہ محمد اب ہم انڈیا کی جو بات تو انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوتے موڈی سرکار آر ایکسس منڈڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈائلوگ نہیں ہو سکتا یہ پرابلم یہ آگئی ہے یہ جو گروپ بیٹھا ہوا ہے یہ گروپ کہیں سے میاں صاحب کو بار 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 کہ جتنا آپ ادھر دھکا لگائیں گے اتنی آپ کی عزت بنے گی دنیا میں اتنا آپ زبردست ہو جائیں گے آپ یہ ہوگا کہ آپ پرو پیس ہیں آپ کو نوبل انام مل جائے گا آپ نیلسر منڈیلا بن جائیں گے جیسے درداری صاحب بھی تو نیلسر منڈیلا تھے نا کئی قائد عظم ثانی جیسے ہمارے پیدا ہو چکے ہیں کئی قائد مادر ملت کئی پیدا ہو چکے ہیں اس طرح وہ اب وہ ان کو نیلسر منڈیلا بنانے کی چکروں میں کہ آپ جی امن قائم ہوگا یہ ہوگا اور یہ فارق کروا دیں گے میاں نوازشریف صاحب کو بھی اس میں اگر میاں نوازشریف پھز گئے الطاف حسین صاحب کو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الطاف حسین صاحب کا نیکسس بنا ہے کیونکہ الطاف حسین صاحب نے دوسری باجو کی انہوں نے کہا انڈیا بڑا بے غیر رہتا ہے اور شرم آنی چاہیے انڈیا کو کوسا کے وہ ہمیں بتانے نہیں آرہا الطاف حسین صاحب یہ ایمکم ہے ساری کی ساری میں میرا خیال ہے جتنے بھی لوگ شاید ٹی وی پر آتے ہیں ان سب میں سے ایمکم کے میرا خیال سے میں تھرڈ یئر میں تھا میڈیکل کالیج کے جو میں نے پہلی دفع میں علطاف حسین صاحب کو دیکھا علطاف حسین صاحب ہمارے کالیج میں آئے سن میڈیکل کالیج میں موٹر سائیکل پہ فاروس اطار صاحب نے ان کے لیے وہ ارینج کیا ہوا تھا ایک رسیپشن ایپی ایم ایسوں کے دن تھے تو ہم نے پہلی دفعہ سلیم حیدر درکٹر سلیم حیدر ہوتے تھے ایک عمران فاروق سینئر تھے ہم سے ہم نے پہلی دفعہ علطاف حسین صاحب کو چند باتیں اور چند باتیں آپ کے پس ٹائم کتنا رہ گئے دھرنے کے زمانے میں دھرنے کے دنوں میں علطاف حسین صاحب فلی یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان بورڈ تھے دھرنے کے دنوں میں علطاف حسین صاحب علطاف بھائی سے میری بات بھی ہوتی تھی ایمکی ایم کے دوستوں سے بھی بات ہوتی تھی یہ تو بات آری ہے نا کہ کھانا ہم دیتے تھے اور وہ کسی نے کام کھانا پہنچاتے تھے اور یہ پہنچاتے تھے وہ پہنچاتے تھے اس سے بڑھ کے بات تھی ایمکی ایم جو تھی وہ ایک طرح سے اس دھرنے میں ایمکی ایم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی ایون امران خان کے ساتھ میں بڑی جمعہ داری صاحب کو بات کہہ رہا ہوں اور کراچی میں بھی جب امران خان کا جلسہ ارینج ہو رہا تھا امران خان کے جلسے ہو رہا تھا تو کراچی میں بھی ہوا تھا یہ ابھی دھرنے کے بعد یا دھرنے کے درمیان تو اس میں امران اسمائل صاحب پوائنٹ میں تھے جو کہ ایم کی ایم سے بات چیت جن کے ہو رہی تھی کہ وہاں پہ بھی گربر نہ ہو آرام سے سب کچھ ہو جائے سارے معاملات پہ ہو جائیں تو یہ جو بات ہے نا کہ اچانک امران خان ایک تو یہ تکنا پڑھے گا کہ امران خان اور ایم کی ایم کی درمیان کشیدگی کیسے پیدا ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ جو رینجرز ہے رینجرز اب یہ معاملہ میں لفظ اسمال کرتا ہوں نا کمپلسیو انٹرونشن کمپلسیو انٹرونشن یہ ہے کہ اب رینجرز کو سندھ رینجرز کو ہر حال میں ہر حال میں دوسری طرف یہ شو دیکھیں ایک ہوتی ریالیٹی ریالیٹی یہ ہے کہ وہ اکراوس دو بورٹ کر رہے ہیں ریالیٹی یہ ہے کہ لیاری میں انہوں نے دپڑ دوس کر دیا مار مور کے ختم کر دیا گینگ بورٹ لیکن پرسیپشن یہ ہے کہ ابھی تک بہت سارے چور ڈاکون لچے لفنگے وہاں پہ اسکول کھلیں گے نہیں کھلیں گے سندھ کے یہ پھڑا ڈالا ہوا ہے سلاب کا پیسہ کھا گئے وہ باہر اندر کیسے جا رہے ہیں تو ان میں سے بھی دو چار کو پکڑ گئے جب تک ان کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندے گی تو لوگوں میں یہ نہیں جائے گا معاملہ کہ یہ اور آپ دیکھیں یہ ملک ساکھ کا ملک ساکھ کا واقعہ یہ کتنا بڑا واقعہ تھا لیکن اس کے بعد ایسے واقعات ہوئے بہت بڑا واقعہ تھا ملک ساکھ کا جو قتل ہے یہ بہت بڑا واقعہ تھا لیکن اس کے باوجود الطاقہ صاحب نے کہا کہ وہ کل ادم جماعتوں کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا اور ایسے نہیں ہو رہا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جس کسی نے بھی فیڈ کی میں تو اس کو ایک بلکل جوڑ کے دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کے ایک پڑوس کی ہمارے پڑوسی ہمارے بھائی ہمارے کیا کہنا چاہیے بھائی ہوں گے نا پڑوس میں جوڑے ہوں ہمارے ذات یہ انہوں نے اپنا شوشہ چھوڑا ہے اس میں ہمارے پولیٹیسنز انوالو ہیں مسئلہ سینٹر آف گریوٹی کا ہے کہ ان کو دبا کے رکھو فوج کو ان کے اندر کریسیس کیلئے انہوں نے کتنی خوفناک بات دیجن سیڈی صاحب نے کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میوٹر نہیں خودانا خاص اپنا شوشہ چھوڑے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں دیکھیں میں نے بات پہلے کی تھی کہ ایک ریاست ہے ریاست کے یہ سیاسی جماعتیں پہلے پارلیمنٹ ایرائیلیمنٹ ہوئی پارلیمنٹ ایرائیلیمنٹ ہوگئی اب سیاسی جماعتیں بھی ایرائیلیمنٹ ہوگئی ہیں یہ نہیں ایک بیان اب مثال کے طور پر انٹیائی محترم سیراجلو صاحب کا بیان آرہا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے ابھی ہمارے ٹی بی پر جال رہا ہے کیا حیثیت ہے سیراجلو صاحب کراچی کے عوام بڑا چھاکیا نصار کھوڑو ہم آلتا حزین کی مضامت کرتے ہیں فلام مضامت کرتے ہیں نہیں یہ ایسے نہیں ہے یہ ایرائیلیمنٹ ہوگئی یہ ایرائیلیمنٹ اس لیے ہوگئی ہیں کہ جب آپ کی پارلیمنٹ اور آپ کی پولٹیکل پارٹیز اور آپ کی گورنمنٹ کی پولیسی ہی نہیں ہے کوئی یعنی ادھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معیشت کیسے چلانے ہیں آپ کو بھی سرنڈر کر کے بلوچتان بھی چھوڑ گئے یہ بھی چھوڑ گئے وہ بھی چھوڑ گئے اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد آپ ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے کھانی پینے میں لگے رہو اور مال پانی بنا کے بھائی لے جاؤ پکڑنا جاؤ تو ان کو انگیج کر دو تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ میں نہیں کہہ رہا اس پوری جمہوریت کو یہ جو ٹیسٹیو بی بی ہے کونڈلیزا رائیس اور مارکلہ گرانٹ کی یہ اس پوری جمہوریت کو لانے میں میرے جیسے جن پہ مجھے شرم بھی ہے یعنی افسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ جمہوریت تھی اور ان کو اس بات تا اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت جو پبلک ہے جو لوگ ہیں لوگ یہ عجیب اتفاقی بات ہے کہ لوگ اور فوج پبلک اور فوج ایک پیس پر سوچ رہی ہے اور ان کے اپنے کارکونوں میں بیچینی ہے ساری پارٹیوں کی کارکونوں میں انکلوڈنگ ایمکیوم ایمکیوم کی کارکونوں میں بیچینی ہے کہ کیا لندن سے ہمیں مروائیں گے یہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ پتہ چلا کہ دھبردوس ہو گئے اور لوگ تو کیا ہوگا ان کو زمین نہیں آرہی پیپلز پارٹی کے کارکون پریشان ہے کہ یہ جو لندن سے یعنی اب دیکھیں نا دو بڑی پارٹیاں سندھ کی لندن سے چل رہی ہیں لندن سے چل رہی ہیں دو بڑی پارٹیاں ملک سے باہر چکے چل رہی ہیں کیوں چل رہی ہیں پاکستان کے معاملات باہر حل ہو گئے وزیر تک وہاں سے کیم سی کے ڈی اے کے دفتر کے چپلاسی کون ہوگا چپلاسی کھانا کون تک کھائے گا کتنا لوٹے گا دو پیڑ تک کتنی لیشت لے گا کتنا پیسہ باہر بیجے گا یعنی دو پارٹیاں پورے سندھ کی جہاں وہ آپریشن ہو رہا ہے ان کی پارٹیوں کے سربرہان کو باہر بیٹھا ہے اب میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ وقت آگیا ہے جس کو میں کہتا ہوں ٹپنگ پوائنٹ یہ ٹپنگ پوائنٹ تو گھر چکا ہے بہت پہلے اب تو وہ لوٹ کے پیسہ جتنا ملک سے لے جانا تھا چوارجی صاحب نے جو بات کی ہے چوارجی صاحب پوری بات کریں چوارجی صاحب ابھی کیا آیان علی کے مسئلے کو اٹکایا ہوئے آپ نے ابھی کھل کے اگر یہ وہ ٹائم آگیا آپ کھول کے وہ لے کر آئیں ازہر بلوچ کی ٹپ سامنے لے کر آئیں وہاں سے وہ بلدیا ٹاؤن پہ آتی زدگی کی جو تحقیقات ہو رہی تھی اس کے احقائی کے سامنے اپنے ہٹا دیا ابھی ٹانسر کر دیا اس کو شریف آدمی کو اور نبیل قبول جو کہ کرفسین کے اخلاب بول رہے تھے یعنی رینجز نے نہیں کہا کہ ہم نے پکڑا ہے وہ آمیر دھوبی آمیر قیسائی ہے پتہ نہیں کون ایسے نام لگاتے تھے نا آگے وہ بدماج بنانے کے لئے اس کو سندھ پولیس پکڑ رہی ہے ماشاءاللہ سندھ پولیس پکڑ رہی ہے رینجز نہیں پکڑ رہی ہے اور سندھ پولیس پکڑ رہی ہے بالکل اسی طرح جترہ وہ زرفقار مرزا صاحب کے اوپر گئے تھے یعنی اتنی شریف سندھ پولیس ہو گئے اچانک کہ انہوں نے آمیر دھوبی نامی ایک دہزگر پکڑا ہے اور وہ نبیل قبول مقصد ہے کہ نبیل قبول چونکہ بول رہے نا کرپشن یہ وہ سارا تو وہ اس لئے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چلاکی نہیں ہوتی کہ اس سندھ میں اتریں تو اس سندھ میں پکڑ لیا جائے نبیل قبول ماشاءاللہ ان کو پکڑ رہی ہے احساس بھی نہیں ہے وہ بھی مطبع کافی ماشاءاللہ تندرست آدمی ہے لڑھ سب آخری کومنٹ لینا ساو گی جو امران خان صاحب نے کہا ہے میں صرف ایم کے حوالے سے بات کروں اور میں لندن کو مقاتب کر رہا ہوں اس فرط میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں صاحب سیم صاحب سے میں بات کر رہا ہوں ندیم نصرت صاحب ایسو بابر غوری امریکہ میں دروازے بند نہ کریں مجھے وہ دن یاد ہے آج تک جس دن دو ہزار دو کے اندر جنرل احسان ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل احتسام ضمیر مشارف صاحب کے دور میں ایمکیم کو واپس لائے گیا تھا ملکی سیاست کے اندر اور ایمکیم مطلب کہ میں کبھی بعد میں ذکر کروں گا کیا ہوا تو میں نے وہ وٹنس کیئے اور ریپورٹ کیئے وہ واقعات سارے ای آر ریپے تو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اب جس جن ریڈ لائنز ایک تو ریڈ لائنز ہیں تمام ریڈ لائنز ایک ہوتی ہے ریاست ابھی ریاست کا مسئلہ آگئے اس میں آگے کوئی پیپلز پارٹی ہو کوئی جماعت ہو کوئی الطاف بھائی ہو کوئی ڈاکٹر شاہد ہو اب وہ وقت آگئے ہے کہ اس وقت وہ بالکل جو رہیچری طلب ہے رونتے ہوئے نکل جائیں گے اور مجھے اس پر در یہ ہے کہ رونتے ہوئے نکل جانے میں کہیں سیاسی جماعتیں نہ آجیں کہیں گھننا پڑ جائیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر جمہوریت جمہوریت تو ایسے مجھے نہیں پتا کہ کون سی جمہوریت ایسا نہ کر گئی ہے آج کے بعد کیونکہ پاکستان میں جو ریاکشن ہوا ہے باہر کے لوگ ہنسر ہیں بیٹھ گی باہر کے لوگ ہنسر ہیں کہ یار ایک میں یہ تمہاری پارٹی کا یہ کیا تمہاری ایک پولٹیکل پارٹی کا ایک تمہارا سابق صدر کہتا ہے ملک کی اینسینڈ بجا دوں گا آپ سوچے ہیں ایک دوسری پارٹی مطالبہ کہ ممبئی میں ممبئیہ دیلی میں نیٹو کی فوج ہوتا ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ صرف کمال پاکستان میں ہی ہے یہ کمال پاکستان میں ہی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے باوجود اس قسم کے لوگوں کے باوجود پاکستان جو میں پرسکول صاحب کو ریلگتا ہوں نظر آتا ہوں لوگوں کہتے ہیں یہ آپ کے لیے ریلیکس کیوں ہیں یہ آپریشن تیز ہوگا بہت تیز ہوگا یہ آپریشن ضرب بیض یہ آپ کا آئین مائن اگر بیچ میں آئے گا تو صحیح پر پڑا رہ جائے گا فوجی عدالتیں بنا دینی چاہیے عدالت کو بلکل سپریم کورٹ کو اس وقت ایسے حالات نہیں پیدا کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے یہ فوجی عدالتیں رد کی تو جمہوریت کو گرنے میں پھر سپریم کورٹ ابھی رول ہو سکتا ہے تو مجھے یہ ہے کہ یہ تیز ہوگا آپریشن پکڑ دھکڑ تیز ہوگی اور اب میرے خاصے وہ بھٹو صاحب کو فانسی بھی لے جا رہے تھے نا ٹیک تو بھٹو صاحب نے آخری جملہ گا تھا اب ختم گئے جلدی کرو بلکل بھٹو صاحب پرگرم کو جلدی کرو جو کہنا ہے جلدی کرو بھٹو صاحب آپ کا شکریہ پرگرم کا وقت پکڑ ہو چکا ہے حسین آپ کا بھی شکریہ مجھے اجازت دیجئے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ پیجئے گا بھٹو صاحب کچھ کہنا چاہیں بس میں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگس کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور بڑا مبارک مہینہ ہے چودہ اگس کو انشاءاللہ پاکستان اپنی یومی آزادی بنانے جا رہا ہے لوگوں میں بڑا جوش ہے یہ اس قسم کی باتوں سے ہمیں پرشان نہیں ہونے چاہیے یہ سازشیں چلتی رہتی ہیں اور چلتی رہیں گی ہمیشہ اور جو کھٹکتا ہے نا کانٹا بن کے کھٹکتا ہے وہ اسی کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں تو پاکستان کے خلاف اگر سازشیں ہو رہی ہیں تو اس قسمتے پاکستان کھٹا کر آئے نا دنیا کو کھٹا کر آئے تو ٹھیک ہے اس کو انجوائی کریں ریلیکس ہوں کچھ نہیں ہوگا پاکستان کو انشاءاللہ تعالی اور پاکستان یہ بات میں بتاؤں لوگ حیران ہوں گے لیکن مجھے پاکستان آگے جاتا نظر آ رہا ہے بہت ترقی کرتا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی اور بہت سارے لوگ گھدوں میں بٹا کے ان کے مو کالے پینٹ وینٹ کر کے وہ آپ کو ادھر دھر گھونتے نظر آئیں گے یہ جو پاکستانی خلاف آتیں گے درستہ پیغام دے دیں اپنا دوستو رشتہ روگر دونوں حقیلوں کا سب خیال لکھئے گا اللہ حافظ درستہ پیغام دے دیں درستہ پیغام دے دیں